کیا زیادہ پڑھائی کرنا بھی کسی کی موت کا قارن بن سکتا ہے Well hi there, this is the Mark L. Welcome to the channel آج کی ویڈیو میں ہم اسی طرح کی گو سٹوری کے بارے میں جاننے والے ہیں جس کا نام ہے The Library Ghost وائٹ دے میں کل ملا کر 20 گو سٹوریز ہے اور سب اس سٹوریز کو ایک ویڈیو میں کور کر پانا impossible ہے اس لیے میں اس کی ہر ایک سٹوری کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا رہا ہوں So make sure you hit that like button and subscribe to my channel تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس گوشٹ کی appearance کے لیے آپ کے پاس یہ report card ہونا ضروری ہے اسے لے کر آپ new building کے fourth floor پر reading room میں جانے کے بعد table میں رہی book میں دیکھنے پر table کی دوسری side ایک لڑکی ہمیں smile کرتی ہوئی دکھائے دیتی ہے پھر وہ اچانک ہماری اور آ کر attack کرتی ہے اس کے documents new building 2 کے fourth floor پر biology lab میں مل جائیں گے تو چلیے اس کی story جان لیتے ہیں یونڈو high school میں پڑھنے والی لڑکی نیمڈ کیانگی کے فادر کی دیت کے بعد اس کے پریوار میں پیسوں کی تنگی رہنے لگی تھی اس سے ان کی family کے لوگ اس سے یہ expect کرنے لگے کی وہ ایک vocational school join کر جل سے جل پیسے کمانا سٹارٹ کر دے لیکن کیانگی کے plan کچھ الگ تھے وہ جانتی تھی کہ اس سے ان کی قریبی نہیں مٹے گی اس لئے وہ regular school میں اچھے grades لا کر ایک اچھے college میں جانا چاہتی تھی کیانگی اپنے goals پر کافی محنت کر اتنے اچھے grades لاتی ہے کہ وہ one of the top students میں آ جاتی ہے لیکن اس کے لئے اتنا کافی نہیں تھا کیونکہ وہ چاہے جتنی بھی کوشش کرتی پر first student کو بیٹ نہیں کر پاتی تھی number one student کا نام ہے سیون سیون سکول میں ہمیشہ کافی popular اور kind رہی تھی اس کے father ایک top government officer تھے اس لئے اس میں confidence کی بلکل بھی کمی نہیں تھی کیانگی نے اسے کبھی بھی study کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کیونکہ سیون ہمیشہ اپنے friends کے ساتھ ہستی کھیلتی رہتی تھی پھر بھی ہمیشہ سیون کے grades بہتر ہوتے تھے تو وہ پڑھائی کب کرتی تھی کیانگی کو لگنے لگا تھا کہ وہ ضرور کوئی مہنگے private tuition لے رہی ہے اس کے بعد وہ سوچنے لگتی ہے کہ اگر اس نے سیون کو بیٹ نہیں کیا تو اس کی family گریبی سے باہر ہی نہیں نکل پائے گی اب کیانگی پہلے سے بھی زیادہ پڑھائی کرنے لگی اس بیچ وہ سونا بھول گئی اور اس کی آنکھوں کے نیچے dark circles آنے لگے اب finally exam کے لیے جو preparation کی تھی وہ ختم ہو گئی اس کے بعد اس کے سبھی classmates نے complaint کی کہ exam کافی difficult تھے لیکن کیانگی سمائل کرتے ہوئے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اس بار تو وہ سیون کو ہرا ہی دے گی اس کے بعد result والے دن سبھی students اپنے اپنے cards claim کرنے لگے جہاں کچھ رو رہے تھے کچھ شانت تھے اور کچھ کو تو پرواہی نہیں تھی کیانگی نے بڑی confidence کے ساتھ اپنے report card کو دیکھا تو وہ حیران ہی رہ گئی کیونکہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی وہ second آتی ہے اور سیون first اس دن سے وہ کبھی پڑھائی میں من نہیں لگا پائی اس کے دماغ میں سیون سے related باتیں گھومنے لگی جیسے سیون ہر بار first کیسے آ سکتی ہے سیون جیسے luxury life اس کے پاس کیوں نہیں ہے اب وہ کبھی اسے ہرا نہیں سکتی سب کچھ ختم ہو گیا وہ ہمیشہ گریب ہی رہی ان باتوں کی وجہ سے وہ صدمے میں آ کر ایک mental disorder کا شکار بن گئی اور finally اس نے ایک دن خود کی جان لے لی تب سے کینگی کی بھوت دکھنے کے rumors پھیلنے لگی ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ آدھی رات کو سکول کی library میں پڑھائی کرنے بیٹھیں گے تو وہ بھوت اپنے چند پر ہاتھ رکھ کر smile کرتے ہوئے آپ کو دیکھے گی so that's it یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے کر دیجئے سے like اور share and don't forget to subscribe the channel اسی کی طرح آپ باقی کی ghost story جاننا چاہتے ہیں تو left میں رہی playlist پر کلک کیجئے اور اس سے بالکل الگ ایک interactive story game کے gameplay کو ہنڈی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو right والے ویڈیو پر کلک کیجئے well this is the mark L signing off موسیقی